زلہ حفظ آباد کے نواہی علاقہ کالے کی منڈی میں اٹھارہ سو نوے میں قائم ہونے والا عالی شان دات بنگلہ جہاں ڈیڑھ سری تک لوگ سیرو تفریح کے لیے آتے رہے اب بود بنگلے میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں لوگ راتوں در کنار دن کو بھی جانے سے کتر آتے ہیں خوف رہتے ہیں کہ کوئی سامپ نہیں کر رہے دیواریں گے اس کے گرنے والی ہیں اٹھارہ سو اسی میں نیری نظام کا آغاز ہوا اور قریب اٹھارہ سو نوے میں جس جگہ پہ میں اس وقت موجود ہوں یہاں کا نیری نظام جو ہے وہ فعال ہو گیا اور یہاں پر ایک ڈاک بنگلہ تعمیر کیا گیا جو اس وقت جو آفیسرز تھے ان کی رائشگاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا اور ڈاک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا انتہائی نفاست اور اس وقت کے جدید طریقہ سے وہ بنگلہ جو ہے تعمیر کیا گیا اور اس میں بہت ہی زیادہ سہولیات جو تھی وہ دیکھی جاتی تھی پھر ایک لمبے عرصے تک ایک صدی تک قریب یہاں لوگ پکنک منانے کے لیے بھی آتے رہے اور سکولز کے ٹرپ جو ہے وہ یہاں آتے اور اس بنگلہ میں جو منفرد چیزیں تھی جو نوارداد تھے وہ دیکھتے لیکن بدقسمت سے اس وقت وہ بنگلہ ڈاک بنگلہ جی سے کہا جاتا تھا وہ بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے اب موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پر لوگ رات کو یہاں سے گزرتے بھی نہیں ہیں کہ یہاں عجیب و غریب سی آوازیں آتی ہیں اور بیلڈنگ ہے وہ بھی انتہائی ناکس ہو چکی ہے میرے ساتھ اس وقت ایک ایڈوکیشن کے افیسر موجود ہیں جن کی یادیں بھی یہاں سے وابست ہیں اور تاریخی عراق میں بھی وہ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اس تاریخی ڈاک بنگلہ کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی سر کیا کہیں گے آپ کی تو بہت ساری یادیں جو ہے وہ اس میں وابست ہیں دیکھو جی یہ تو بچپن آ جاتا ہے ادھر سے یہ جب نیری نظام بنایا اٹھارہ سو تقریباً اسی سے شروع ہے اور اٹھارہ سو نوے وی نوے کی دہی میں آگئے یہ ختم ہوئے اور پارٹیچن کے بعد یہ جب انیس سو سنتالی میں پاکستان کو ملا اس وقت یہاں پر اس میں ٹیلی گرام اینڈ ٹیلی آفیس اور اس کے علاوہ ایک ڈسپینسری اور افیسر کے لیے اتنی اہلا قسم کی کراکڑی اور یہاں لوگوں کا آنا جانا اور ایک ساتھ میں اس کے پارک ہے چھوٹا سا اس پارک میں سے یہ تھا کہ جتنی کالے کی منڈی کی عبادی تھی کتیس مہارج کو ریزلٹ آناؤنس ہوتا تھا اور جتنے بچے ہوتے تھے وہ سازہ کے لیے پھول یہاں سے لے کے جاتے تھے اور سارا سال یہاں سے جب عیدہ نہیں ہے یا کوئی شبرات آنی ہے تو وہ پھول یہاں سے لے جاتے تھے اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کوئی سامپ نہیں کر رہا ہے دیواریں گئے اس کے گرنے والی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کمہ دو بیش تیس اکڑ زمین ہے اس ریسٹ آس کی اس میں یہ تھا کہ بھی گورنمنٹ کوئی اپنے پاس سے پیسے نہیں بھی لگانا چاہتی ہمارے علاقے میں دو لاکھ ربیہ پر سال ٹھیکا چلتا ہے یہ زمین اگر ٹھیکے پہ بھی دے دی جائے اسی پیسے سے یہ دوبارہ ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کو گرانے کی بھی جائے اس کی رینوویشن کی جائے اس سے دوبارہ اسی حالت میں لیا جائے تاکہ یہ قومی ورثہ کم از کم جن کی یادیں مبستہ ہیں وہ یہاں پہ انجائے کر سکیں یہاں قریب اس ڈاگ بنگلہ کے حصے کی تیس اکڑ آرازیاں اور اس علاقہ میں جو ہے وہ ایک اکڑ کا جو ٹھیکا ہے سال کا وہ اڑائی سے تین لاکھ روپے ہے اور اگر یہ تیس اکڑ آرازی اس کا ٹھیکا جو ہے صرف وہی پیسہ اس ڈاگ بنگلے پر خرچ کیا جائے اس کی رینوویشن کی جائے تو پھر سے یہ ایک خوبصورت لوگوں کی تفریح کے لیے بہترین مقام ہے وہ دوبارہ سے آباد ہو سکتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد